السلام علیکم میری شادی کو ابھی کچھ ہی عرصہ گسرا تھا میرے شوہر ڈاکٹر تھے ان کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی میرے سسرال میں میں میرے شوہر اور ایک کمارا دیور اور ایک نند رہتے تھے میرا دیور ہر روز ایک نئی فلم لے کر آتا جس سے میری نند اور وہ اکیلے بیٹھ کر دیکھتے ایک روز میں نے دیکھنے کی زد کی تو دیور نے کہا یہ تمہارے دیکھنے کی فلم نہیں تم نہیں دیکھ سکتی میں حیران تھی کیونکہ وہ دروازے کو کنڈی لگا کر دیکھتے تھے میں رات میں ویسے بھی بور ہو جاتی تھی کیونکہ میرے شوہر صبح آتے تھے اور جب تک میں کمرے میں اکیلی ہی ہوتی تھی میرے دیور اور نند دونوں ہی مجھ سے بہت کام بات کرتے تھے دیور جب بھی رات کو گھار آتا کوئی نہ کوئی فلم کی سیڈی لیتا ہوا ضرور آتا اور پھر میری نند اور دیور دونوں کمرہ بند کر کے بیٹھ جاتے میرے سسرال میں ایک ہی ٹی وی تھا جو میرے دیور کے کمرے میں ہی ہوتا تھا مجھے ان کی یہ حرکت بہت عجیب لگتی تھی بھلا ایسی کون سی فلم تھی جو بند کمرے میں سے چھپ کر دیکھی جاتی میں بس سوچ کر ہی رہ جاتی یہ بھی سوچتی کہ اس بات کا ذکر اپنے شوہر سے کروں پھر یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لیتی کہ کہیں شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں انہیں ان کے بہن بھائی سے بدگمان کر رہی ہوں آج کل تو بیچاری بھابی بلا وجہ بتنام ہو جاتی ہیں ایک روز میری صبح ہاں کھولی تو میرے شوہر ایسپتال سے واپس آئے ہوئے تھے میں جلدی سے اٹھیں اور موہہ دھو کر ببرچی خانے میں چلی گئی پھر جلدی اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بنایا اور ٹری میں رکھے اپنے کمرے میں ہی لے آئی جب تک میرے شوہر بھی مو دھو کر کپڑے تبدیل کیے بستر پر بیٹھ گئے تھے آ جائیں ناشتہ کر لیں میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا شکریہ پیاری بیگم میرے شوہر نے مسکراتے ہوئے میرے ہاتھ سے ٹری لیتے ہوئے کہا تو میں بھی مسکراتی کیا ہوا ہاتھ پر میں چائے کا کپ اٹھا رہی تھی تو میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا میں نے حرانگی سے پوچھا یہ چلا ہے کیا میرے شوہر نے میرے ہاتھ کو قریب سے دیکھتے ہوئے پوچھا اوہ ہاں میں بھول ہی گئی تھی کلبہ برچی کھانے میں کام کرتے ہوئے جل گیا تھا پھر رات کھانے کی برتند ہوئے تو پانی کی وجہ سے چھالا بن گیا میں نے یاد آنے پر اپنے شوہر کو بتایا احتیاط سے کیا کرو نا میرے شوہر نے مجھے تاقید کرتے ہوئے کہا جیسا آپ کا حکم میں نے مسکراتے ہوئے رامائی انداز میں کہا چھوٹی کو کہا کرو مدد کیا کرے تمہاری گھر کے کاموں میں میرے شوہر نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا میں کچھ سوچتے ہوئے خاموش ہو گئی کیا ہوا میں نے کوئی جواب نہ دیا تو میرے شوہر نے پوچھا آپ کی بہن تو سارا دن اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے اور رات ہوتے ہی آپ کا بھائی آ جاتا ہے پھر تو دونوں کمرہ بند کر کے ہی بیٹھے رہتے ہیں وہ مجھ سے بات تک نہیں کرتی تو میں کام کا کیسے کہوں میں نے دل میں آئی بات فوراں اپنے شوہر کو بتا دی ہم چلو میں خود کہہ دوں گا میرے شوہر نے سوچتے ہوئے جواب دیا اچھا بھئی آپ ناشتہ کر کے آرام کر لیں میں نے اپنے شوہر سے کہا کیونکہ میں جانتی تھی وہ تھکے ہوئے آئے ہوں گے تم بھی ناشتہ کرلو تھنڈا ہو رہا ہے میرے شوہر نے کہا پھر ہم دونوں نے ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اس کے بعد میں کمرے کی لائٹ بند کیے برطن سمیٹے بورچی خانے میں آگئی اور اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی میں ابھی سہن پچھاڑو دے کر تھکی ہوئی سانس لینے کے لیے دو منٹ سہن میں رکھی چار پائی پائی ہی بیٹھ گئی کہ میری نند آگئی بھاپی ناشتہ بنا دو اس نے حکم کرنے کی انداز سے کہا تھا میری نند کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا جیسے سامنے والا اس کا غلام ہو اور وہ مالکن اچھا مجھے شروع سے ہی اس کا رویہ بہت عجیب لگتا تھا لیکن میں گھر کا ماحول نہ خراب ہو اس لیے خاموشی رہتی تھی میں چپ چاپ آورچی خانے میں آگئی ناشتہ بنا کر میں نے اپنی نند کے سامنے رکھا جب تک میرا دیور بھی اٹھ گیا تھا پھر میں نے اسے بھی ناشتہ بنا کر دیا اور اپنے کمرے میں آگئی میں اپنے دیور کے سامنے کم ہی جایا کرتی تھی کیونکہ مجھے اس کی نظر میں بہت عجیب لگتی تھی یا مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا میں کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی میرے ہاتھ میں درد کی شدید لہریں سے اٹھ رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے اتنی میں میرے شوہر کی آنکھ کھل گئی کیا ہوا میرے شوہر نے فکرمندی سے پوچھا وہ ببرچی خانے میں کام کر رہی تھی تو جلے ہوئے پر پانی لگنی کی وجہ سے درد ہونے لگیا میں نے اپنے آنسو ساف کرتے ہوئے اپنے شوہر کو بتایا ارے تو تم رہنے دیتی نا کام میرے شوہر نے جوابن کہا اور اٹھ بیٹھے لاؤ دکھاؤ مجھے میرے شوہر نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اور پھر ضد کی کہ مجھے ہسپتال لے گئے ڈاکٹر نے میرے ہاتھ میں پٹی باندھی تھی اور ساتھی کچھ دوائیاں بھی دے دیں ہسپتال سے میں گھار آئی تو گھر بیسا کا بیسا ہی پڑا ہوا تھا ناشتے کے برطن جو میں نے اپنی نند اور دیبر کو دیئے تھے میسے کہ میسے ہی سہن میں رکھی چار پائی پر پڑے ہوئے تھے مجھے بہت ہوسا آیا لیکن خاموش رہی برطن اب تک یہی رکھی ہوئے ہیں میرے شوہر نے سہن میں رکھی چار پائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا وہ ہسپتال جانے سے پہلے آپ کی بہن اور بھائی کو ناشتہ دیا تھا تو وہ برطن ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے میں ابھی اٹھا لیتی ہوں میں نے کہا اور برطن سمیر کا ٹری میں رکھنے لگی تم رہنے دو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کام کرنے سے ورنہ زخم بھڑ جائے گا میرے شوہر نے کہا اور مجھے اپنے ساتھ چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میں اس بات میں سر کو جمبش دیتی ان کے پاس بیٹھ گئی چھوٹی میرے شوہر نے اپنی بہن کو آواز دی میرے شوہر اپنی بہن کو چھوٹی کہہ کر پکارتے تھے ان کی شاید شروع سے ہی عادت تھی ورنہ ان کی بہن کہیں سے بھی چھوٹی نہیں لگتی تھی وقت پر شادی ہو جاتی تو اب تک تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی امہ ہوتی جی بھائی بلائی آپ نے میری نند موبائل پر انگلیاں چلاتی ہوئی مصروف سے انداز میں پوچھنے لگی میری نند سے کہا کیوں میری نند نے حیرت سے پوچھا اتنا حیران ہونے کی بات نہیں تم نے کھایا ہے نا تو اٹھا کر دھو لوگی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب رہتے گھر میں سب لوگ ہیں تو کام صرف کوئی ایک کیوں کرے اور ویسے بھی ڈاکٹر نے تمہاری بابی کو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے میرے شوہر نے میری نند سے کہا تو میری نند پیر پٹکتی برطن اٹھائے پبرچی خانے میں چلی گئی میں نے مشکور نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا میرے شوہر بہت اچھے تھے وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے مجھے بھی کسی چیز کی کوئی پریشانی نہ ہوتی تھی ہر سہورت موجود تھی بس مجھے میری نند اور میری دیور کا رویہ بہت عجیب سا لگتا تھا وہ دونوں اپنی ہی دنیا میں مگن لگتے تھے نہ ہی بات کرنے کی انہیں ذرا برابر تمیز تھی جبکہ میری نند اور کبھی میرے دیور کے برعکس میرے شوہر بہت ہی سلیکے اور تمیز سے بات کرتے تھے مجھے تو کبھی کبھی لگتا کہ ضرور میرے شوہر کو اممہ نے کہیں سے گود لیا ہوگا یا پھر میرے دیور اور نند کو میں خود ہی سوچ کر اپنی ہی سوچ پر ہنس دیتی شام کو میرے شوہر اپنی دیوری پر چلے گئے تو میں سہن میں آ کر بیٹھ گئی تھی میری نند باورچی خانے میں تھی کیونکہ میرے شوہر نے سختی سے تاقید کی تھی میری نند کو کہ مجھے گھر کا کوئی کام نہیں کرنے دے میری نند اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے آج باورچی خانے میں کھانا بنا رہی تھی کچھ ہی دیر بعد دروازے پر دستہ ہوئی کون ہے میں نے دروازے کے پاس جاتے ہوئے پوچھا بھابی میں میرے دیور نے کہا تو میں نے دروازہ کھول دیا پھر میرا دیور گھر میں داخل ہوا تو سیدھا میری نند کے کمرے میں چلا گیا لیکن جب میری نند کو کمرے میں نہ پایا تو آواز دینے لگا پھر میری نند نے بھابی چی خانے سے آواز لگائی تو وہ بھابی چی خانے میں چلا گیا دونوں آپس میں آئیسا آئیسا کچھ باتیں کر رہے تھے میں سہن میں رکھی چار پائی پر ہی بیٹھی ہوئی تھی مجھے ان کی آوازیں صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی پھر اچانک میری دیور کا فون بچنے لگیا تو وہ کوئی سیڈھی میری نند کو دیتا ہوا فون کان سے لگائے گھر سے باہر نکل گیا میری نند نے کھانا پکاتے ہوئے وہ سیڈھی وہیں بھابی چی خانے میں رکھتی میں بھابی چی خانے کے باہر رکھی ٹنکی سے پانی لے رہی تھی لیکن میری نظریں ان دونوں پر ہی تھی بھابی چی خانے میں آگئی پھر میری نند سبزیاں گار رہی تھی میں اسے باتیں کرنے رکھ گئی وہ موں بنائے کچھ باتوں کا جواب دیتی اور کچھ کو اکنور کر دیتی میں نے اس کی نظروں سے بچ کر وہ سیڈھی اپنے پلو میں چھپا لی میں بھابی چی خانے سے باہر ہی نکلنے لگی تھی کہ وہ سیڈھی میرے پلو سے نکل کر زمین پر گر گئی میری نند نے فوراں مجھے دیکھا یہ کہاں سے آئی میں نے انجان بنتے ہوئے وہ سیڈھی اٹھائی تاکہ میری نند کو مجھ پر شک نہ ہو کہ میں اس پر اور اپنے دیور پر نظر رکھ رہی ہوں یہ میری ہے مجھے دیں میری نند نے جھٹ سے میرے ہاتھ سے وہ سیڈھی چھین لی اور جلدی سے وہ سیڈھی لیتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میری نند اور میری دیور ہمیشہ کی طرح اپنے کمرے میں کوئی فلم لگا کر بیٹھ گئے اور دروازے کے کنڈھی لگا لی میں بور ہوتی ہوئی اپنے کمرے میں چک کر کارٹ رہی تھی پھر اپنے گھر پر فور ملا کر باتیں کرنے لگ گئی اور پھر پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی اگلی روز میں صبح اٹھ کر معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئی پھر کام سے فارغ ہوئی تو میرے شوہر نے کہا کہ جب تک میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اپنے میکے رک جاؤں تاکہ مجھے آرام ملے تو ہاتھ جلدی ٹھیک ہو جائے میں جلدی جلدی تیار ہوئی اور بیک میں چند کپڑوں کے جوڑے ڈالے اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے میکے چلی گئی میں صبح اٹھی تو میرے شوہر کی کول آ گئی تھوڑی دیر ان سے بات کی پھر وہ تھکے ہوئے تھے سو گئے امہ نے ناشتے کے لیے بلالیا میں ناشتے کے لیے سہن میں آ گئی امہ میز پر ناشتہ لگا رہی تھی پھر ہم سب نے ایک ساتھ ناشتہ کیا میں میز سے برطن سے بیٹھنے لگی ارے بیٹا رہنے دو میں یہ کام کرلوں گی امہ نے مجھ سے کہا نہیں امہ میں کارلوں گی وہاں بھی تو کرتی ہونا یہاں بھی کارلوں گی میں نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں آرام کے لیے آئی ہو تو آرام کرو ورنہ داما جی کیا کہیں گے کہ میری ساس نے میری بیوی کو آرام بھی نہ کروایا امہ نے ہستے ہوئے کہا اور میری ہاسے برطن لے کر ببرچی خانے میں چلی گئی میں ابھی وہاں ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک دروازے پر درستہ ہوئی میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ میری سہیلی جو ہمارے ہی محلے میں رہتی ہے اسے میرے آنے کی اطلاع مل گئی تھی وہ ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئی تھی کیسی ہو میری سہیلی نے مجھ سے گلے ملتے ہوئے پوچھا ٹھیک ہوں تم سناو میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا میں بھی ٹھیک اس نے جواباں کہا آؤ نہ کھڑی کیوں ہو میں نے اسے سہین میں رکھی چار پائی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ بیٹھ گئی پھر میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی اتنے وقت بات آئی ہو پھول ہی گئی ہو امی تو میری سہیلی نے مو بناتے ہوئے کہا بس یار شادی کے بعد انسان مصروف ہو جاتا ہے میں نے جواباں کہا تو وہ ہنس دی اوہو تو اب دلے بھئیہ نے کیسے بھیج دیا رکھنے کے لیے میری سہیلی نے مجھے چھیڑ دے ہوئے پوچھا وہ تو اس کا ہاتھ چل گیا تھا نا اس لیے آرام کرنے کے لیے آئی ہے برنا اب بھی اسے اپنی امہ کہاں یاد آئی تھی میری امہ نے ببرچی خانے سے آتے ہوئے ناراض کی کا اظہار کرتے ہوئے کہا میری پیاری امہ میں نے امہ کے گلے لگتے ہوئے کہا بس بس امہ نے ہنس کر کہا تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو امہ کہتی ہوئی دوبارہ ببرچی خانے میں چلی گئی پھر میں اور میری سہیلی ہم دونوں پرانی باتوں میں مصروف ہو گئے تمہیں یاد ہے گلشن خالہ رہتی تھی ہمارے محلے میں جنہوں نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد ساتھ والے راشد چچا سے شادی کی تھی میری سہیلی نے پوچھا ہاں یاد ہیں کیوں کیا ہوا میں نے حیرانکی سے پوچھا گلشن خالہ نے جب ساتھ والے راشد چچا سے شادی کی تو راشد چچا کا پہلے سے ہی ایک بیٹا تھا جس کا اکثر ہم محلے میں سنتے رہ دیتے کسی نہ کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے میری سہیلی نے کہنا شروع کیا ہاں یہ ساتھ باتیں تو مجھے یاد ہیں مجھے تو شروع سے ہی ان کا بیٹا مشکوک لگتا تھا میں نے یاد آنے پر کہا ہاں پتا ہے ابھی کچھ دن پہلے کیا ہوا گلشن خالہ ایک دن اس لڑکے کے کمرے میں چلی گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا موبائل پر فہش تسامی دیکھ رہا تھا اس لڑکے کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ گلشن خالہ نے اسے دیکھ لیا ہے اس نے ڈرنے کی بجائے ڈھٹائی سے گلشن خالہ کو ہی دمکیاں دینی شروع کر دی کہ انہوں نے اگر کسی کو یا راجر چچا کو یہ بات بتائی تو وہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا لیکن پھر بھی گلشن خالہ نے راجر چچا کو بتا دیا انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت مارا اور وہ لڑکا غصے میں گھر چھوڑ گیا ایک دن گلشن خالہ کسی کام سے گھر سے باہر گئی تھی ان کے پہلے شور سے ان کی جو بیٹی تھی وہ گھر پر ہی تھی اس لڑکے نے اس کے ساتھ زیادتی کر لی بیٹی نے اسی وقت خود کشی کر لی تھی اور وہ لڑکا جب سے ہی فرار ہے بچاری گلشن خالہ بہت روتی ہے میری سہیلی نے بتایا تو میں حیران رہ گئی اوہ بہت افسوس ہوا سن کر میں نے اپنی سہیلی سے کہا مجھے یہ سب سن کر بہت افسوس ہوا تھا پھر تھوڑی دیر بعد میری سہیلی اپنے گھر چلی گئی لیکن میرے ذہن سے یہ سب باتیں نہیں نکل رہی تھی پھر میں اپنی سہیلی کے ساتھ گلشن خالہ کے گھر افسوس کرنے چلی گئی انہیں دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا جوان بیٹی کا غم بہت بڑا تھا ان کے لیے کچھ عرصہ پہلے ہی تو میں نے انہیں دیکھا تھا اور اتنے سے وقت میں وہ کیا سے کیا ہو گئی تھی پھر میں گھر آ گئی کچھ دن میں کے رکھنے کے بعد میرے شوہر مجھے لینے آ گئے اور میں ان کے ساتھ گھر آ گئی میرا ہاتھ بھی جب تک بالکل ٹھیک ہو چکا تھا میرے شوہر مجھے گھر چھوڑ کر اپنی نائی ڈیوری پر چلے گئے مجھے پانی کی پیاس لگی تو بابرچی خانے میں رکھے پریچ سے پانی لینے چلی گئی پانی کی بوتل اور گلاس لیے میں کمرے میں آ رہی تھی کہ میرا خزر میری ناند کے کمرے کے سامنے سے ہوا کیونکہ بابرچی خانے اور میری کمرے کے درمیان میں میری ناند کا کمرہ تھا مجھے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھی لیکن آوازیں اتنی آئیستہ تھی کہ میں صحیح سے سننے ہی پا رہی تھی میں نے دروازے سے کان لگاتے ہوئے سننے کی کوشش کی تو میں دنک رہ گئی مجھے ایسا رگا کہ جیسے کسی نے ٹی وی میں کسی روتی ہوئی لڑکی کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے میں کچھ اور سننے کی کوشش کرتی اس سے پہلے میری ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا میں گلاس اٹھا ہی رہی تھی میرے دیور نے دروازہ کھولا یہاں کیا کر رہی ہو میرے دیور نے غصے سے پوچھا پانی نینے آئی تھی اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی کہ گلاس گر گیا میں نے جلدی سے کہا میں نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو میری نیند بستر پر بیٹھی ہوئی تھی جسے دیکھ کر لکھ رہا تھا وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی سامنے ہی ٹی وی پر چل رہا تھا جس میں سے آپ پہ کسی لڑکی کی آواز آ رہی تھی میری نیند نے مجھے دیکھ کر پورا ٹی وی بند کر دیا اب کھڑی کیوں ہیں جائیں نہ کمرے میں میرے دیور نے کہتے ہوئے میرے موں پر ہی دربازہ بند کر دیا عجیب بتتمیز ہے میں موں میں بڑھ بڑھاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی میں کمرے میں آ کر بیٹھی ہی تھی کہ میرے شہر کی کال آ گئی کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ مصروف ہو گئے تو میں بھی سونے کے لیے لیٹ گئی بار بار میرے ذہن میں اپنی سہیلی کا بتایا ہوا قصہ گھوم رہا تھا کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ میری نیند اور دیور بھی کوئی فاہش تصاویر اور ویڈیوز دیکھتے ہوں تب ہی تو مجھے نہیں آنے دیتے ورنہ بھڑا ایسی کون سی فلم جس کو سب سے چھک کر دیکھا جائے لیکن یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے یہ تو آنکھوں کا زنا ہے اور زنا کی تو کوئی معافی نہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے یا یہ سب میرا مہم ہے ممکن ہے ایسی کوئی بات ہی نہ ہو ان دونوں کی فطرت ہی ایسی ہو سب سے الک رہنے کی تب ہی وہ دونوں نہ ہی مجھ سے زیادہ کھلتے ملتے ہیں اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ فلم دکھاتے ہیں لیکن اب میرے دل میں اچھیب سے وصف سے بیٹھ گئے تھے اور مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کروں ممکن تھا کہ یہ سب باتیں صرف میرا وہم ہوں یہ سب باتیں سوچتے سوچتے میرا سر درد کرنے لگیا تھا میں نے نیل کی دوائی لی اور سو گئی صبح اٹھی تو معمول کے مطابق میرے شوہر نائٹ یوٹی سے آ کر سو گئی تھے دوائے کے زیر اثر میری آنکھ ہی نہ کھلی ان کے آنے پر میں اپنے شوہر کو چادر اڑاتی موسن کھانے چلی گئی نہا دھو کر تیار ہوئی اور ناشتہ بنانے کی غرض سے بابرچی کھانے میں آئی ناشتہ بنایا جب تک میرے شوہر بھی اٹھ گئی تھے میں نے ساتھ ہی دونوں کے لیے ناشتہ بنایا اور ٹری میں رکھ کر کمرے میں آ گئی میں اور میرے شوہر ناشتہ کر رہے تھے لیکن میں اب تک انہی باتوں میں الچی ہوئی تھی کہاں گم ہو میرے شوہر نے پوچھا تو میں نے سوچا انہیں ساری بات بتا دوں لیکن یہ سب میرا مہم ہوا تو شوہر میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں انہیں ان کے بھائی اور بہن سے بدکمان کر رہی ہوں مجھے پہلے معاملے کی تحقیق کرنی ہوگی پھر ہی کسی سے کچھ کہوں گی میں نے دل میں سوچا اور کچھ نہیں کہہ کر ناشتہ کرنے لگ گئی اگلی رات میں ان کے آنے سے پہلے ہی ان کے کمرے میں چھپ کر بیٹھ گئی کیونکہ اب مجھے ساری سچائی جاننی تھی کچھ ہی دیر بعد میرا دیور اور میرے نن کمرے میں داخل ہوئے اور ہمیشہ کی طرح انہوں نے دروازے پر کنڈی لگا لی تھی میں خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی میرے دیور نے اپنی جیب سے ایک سیڈی نکالی اور لگائی میں فلم کے شروع ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ کیا سچ ہے اور کیا یا صرف میرا بہم ہے سم معلوم ہو جائے لیکن جیسے ہی انہوں نے فلم لگائی میں دیکھ کر اپنی یہ سوچ پر شرم سے پانی پانی ہو گئی وہ فلم تو فلم نہیں تھی بلکہ کسی جگہ کی ریکارڈنگ تھی دیکھنے سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں ایک دروازہ اور ایک کھڑکی نظر آ رہی تھی اس میں کئی سارے بچے تھے جن سب کی عمر پانچھے بڑھ سے پندرہ سولہ سال تک تھی ان میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں موجود تھے اور بے حال سے کمرے میں پڑے ہوئے تھے انہیں دیکھنے سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے انہیں کافی دن سے یہاں اغوا کر کے رکھا ہو ان میں سے ایک لڑکی بے تہاشا رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں بیمار ہے وہ اس کا انتظار کر رہی ہو گی وہ لڑکی تقریباً سولہ سال کی تھی اس کی آواز میں پہچان گئی تھی اس دن جم میں نے کمرے کے باہر سے آوازیں سنے تھی وہ اسی لڑکی کی تھی اور اتنا گرہ ہوا کام کرتے تھے لوگوں کے بچے اغوا کرتے تھے کسی کے گھر سے تاوان کی رقم آئی میری ننڈ نے پوچھا نہیں سارے کے سارے غریب ہی لگتا ہے حصے میں آگئے میرے دیور نے جواب دیا پھر کیا کرنا ہے اب ان کا میری ننڈ نے بیزاری سے پوچھا کیا کرنا ہے ان لڑکیوں کو میرا ایک جاننے والا ہے وہ دوبئی میں سپلائی کر دے گا اور باقی یہ لڑکے بچے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی بندو بس کل تک کر کے جان چھڑواؤں گا تاکہ اور بچے رکھنے کی جگہ بنے میرے دیور نے کہا اس کے تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سو گئے تھے میں بینا آواز کی ایک کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے میں آگئی وہ سب دیکھ کر میرا دماغ ہی کھوم گیا تھا کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کیا کروں کیا نہیں مجھے ان سب بچوں کو بچانا تھا میں ساری رات کمرے میں ٹہل کر جاگتی رہی اور آگئے تھے کیا ہوا اتنی پریشان کیوں ہو میرے شہر نے فکرمندی سے بوچھا پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ساری باتیں انہیں بتا دی پہلے تو میرے شہر کو یہ سب چھوٹ لگا انہوں نے یقین نہ کیا لیکن میں نے ان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور انہیں بھی اس روز کمرے میں لے کر چھپ گئی وہاں ہوتی بھی ساری کاربائی بھی ریکارڈ کر لی میرا شہر تو اسی وقت ان کے سامنے جانے والا تھا لیکن میں نے انہیں ایسا کچھ نہ کرنے دیا کمرے سے باہر آتے میرے شہر نے اپنے بہن بھائی کی مدد کرنے کی بجائے انسانیت کا فرض ادا کیا اور ان دونوں کے کارنامے کی اطلاع پولیس کو کر دی پولیس نے ان دونوں کو ارسٹ کر کے سب بچوں کو بہفاظت اپنے اپنے گھر پہنچا دیا تھا دیور اور نند اب جیل میں موجود تھے میں اپنے زندگی میں بہت خوش ہوں اور میرے شہر کی محبت میں اس واقعے کے بعد کوئی کمی نہ آئی وہ بہت مطمئن ہے کہ انہوں نے سچ کا ساتھ دیا میرے دیور اور نند دونوں اپنے کیے کی ززاد جیل کی زلاقوں کے پیچھے بھوکت رہی ہیں انسان کتنے ہی ہوشیاری سے غلط کام کیوں نہ کر لے وہ ایک نہ ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے ان دونوں نے نا جانے کتنے ماں آپ کی بدوالی تھی جو آج اس حال میں تھے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے